جن آتنکیوں کو پاکستان بھارت کیلئے پال رہا تھا اب وہ اس کے لئے ہی مصیبت بن گئے ہیں پاکستان میں آتنکیوں کا ایک بھیشڑ حملہ دیکھنے کو ملا پاکستان کے خیبر پکتھونکا کے چترال جلے میں دو بارڈر چوکیوں پر پاکستان تالیبان کے آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں کم سے کم گیارہ پاکستانی سینکوں کی موت ہو گئی اس میں چالیس سے زیادہ پاکستانی سینک گھائل ہو گئے حالانکہ پاکستانی سینک کی میڈیا ونگ آئی ایس پی آر نے صرف چار سینکوں کے مارے جانے کی پشت کی ہے ایک ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ نبے پاکستانی سینکوں کا اپاہرن کر لیا گیا آئی ایس پی آر نے کہا کہ آدھونی ختیاروں سے لیس آتنک وادیوں کے ایک بڑے سمون نے چترال جلے کے کالاش علاقے میں افغانستان سیما کے پاس اس تھے دو سینے چوکیوں پر حملہ کیا مڈبیڑ کے دوران بارہ آتنک وادی مارے گئے جبکہ بڑی سنکھیا میں آتنک وادی گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے دکھ خورسان ڈائری کی ریپورٹ کے مطابق پاکستانی تالیبان کے پروکتہ اور ایک پرمک کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ ٹی ٹی پی لڑاکوں نے بڑی سنکھیا میں چترال کے بارڈر پوشٹ پر حملہ کیا ٹی ٹی پی کمانڈر نے آگے کہا کہ انہوں نے چترال جلے میں آپریشن شروع کیا ہے اور کئی گاموں پر اپنا کبجہ کر لیا اس کے شروعات بودھوار کے صبح چار بجے سے ہوئی اسی ریپورٹ میں ایک پاکستانی سرکشہ ادھکاری کا بیان شیئر کیا جا رہا ہے جس کے مطابق جب حملہ ہوا تب افغانستان کی سیما سے فائرنگ ہوئی کسی بھی کبجے کی خبر کو پاکستان نے خارج کر دیا ہے اس بیچ پاکستان اور افغانستان کے سینکوں کے بیچ بدھوار کو گولی باری ہوئی اس کے کچھ سمیے بعد ہی پاکستانی ادھکاریوں نے دونوں دیشوں کی بیچ کی سیما کے ایک پرمکھ ٹرانزٹ پوائنٹ کو بند کر دیا نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ